اگر آپ کو پتا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ آپ کا پی ایش ڈی میں جو ایڈمیشن ہوگا وہ بھی اسی کے بیس پہ ہوگا پہلے جو یونیورسٹیز اپنا اپنا انٹرنس لے کر کے ایڈمیشن دیا کرتی تھی وہ اب بند کیا جا رہا ہے جو مامی ڈالا ہے جو ابھی ڈائریکٹر ہے یو جی سی کا اس نے جو ابھی نئی نوٹس نکالی ہے نیٹ کو لے کر کے اس میں اس نے منشن کیا ہے کہ تین کٹیگری میں آپ کا نیٹ رہے گا پسٹ کٹیگری ہوگی جو نیٹ پلس جی آر ایف ہوں گے تو ان کو تو ڈائریکٹ ایڈمیشن مل جائے گا پی ایش ڈی میں سیکنڈ کٹیگری ہوگی جو آنلی نیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کو فیلوشپ تو نہیں ملے گی لیکن ان کو پی ایش ڈی میں ایڈمیشن مل جائے گا ڈائریکٹر تیسری کٹیگری اس نے رکھی ہے کہ اس میں نہ ان کا نیٹ ہوگا نہ جی آر ایف ہوگا لیکن وہ الیجیبل ہو جائیں گے پی ایڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو یہ تین کٹیگری آپ کی رہے گی اس میں اور اس کے بعد جو چوتھی کٹیگری ہوگی ان کو پی ایڈی میں ایڈمیشن ملے گا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی کیا تھا کہ ابھی جن کا نیٹ نہیں ہو پاتا تھا ان کو بھی پی ایڈی میں ایڈمیشن مل جاتا تھا انٹرینس کے بیس پہ انٹرینس دیجئے انورسٹی کا اور اس بیس پہ ایڈمیشن مل جاتا تھا اب نہیں ملے گا اب انورسٹی کا انٹرینس بند ہو چکا ہے انٹرینس اگزام کوئی انورسٹی نہیں لے گی اب ٹھیک ہے اور یہی جو رینک ہوگا آپ کا یہی نمبر اسی نمبر پہ آپ کو پی ایڈی میڈ میشن ملے گا سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس اگزام کے امپورٹنس اب اور بڑھ چکی ہے تو تھوڑی سی آپ کو محنت بھی اسی انصاف سے کرنی پڑے گی کیونکہ اب سارے راستے پی ایڈی کرنے کے بند کیا جا رہے ہیں دھیرے دھیرے تو اسی لیے یونورسٹی انٹرینس بند کر دے گی اور اسی اگزام کو بیس بنا کر کے آپ کو ایڈمیشن دے گی سمجھ رہے ہیں میری بات جی تو آپ لوگوں نے اگر وہ نوٹس نہ دیکھی ہو تو ایک بار دیکھ لیجے گا پڑھ لیجے گا اس کو ٹھیک سے اور یوٹیوب پہ بھی اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو اسی لیے نیٹ کی امپورٹنس اب بہت بڑھ گئی اس اگزام کی تو اب زیادہ تھوڑی سے محنت آپ کو کرنی پڑے گی اس میں چلیں اب آج ہم پڑھنے والے ہیں اندلوس کی شاعری کو اندلوس کی شاعری میں تین طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں زیادہ ایک شیرط طبیعہ کہلاتی ہے دوسرا ہے ازجال اور معشیہات تو ازجال اور معشیہات یہ دونوں تو اندلوس میں ہی وجود میں آئیں ازجال مل جاتی ہیں جاہلی دور میں بھی لیکن زیادہ تر یہ اندلوس دور میں ہی پائی جاتی ہے ازجال اور معشیہات یہ دو شاعری کے قسمیں ہیں اور تیسری قسمیں شاعرط طبیعہ شاعرط طبیعہ یہ مشرق میں بھی پائی جاتی تھی ٹھیک ہے مشرق میں بھی طبیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچر تو نیچر کو اگر آپ شاعری کا موضوع بناتے ہیں ندی نالے نہر ہے نا جنگل باغات سمجھ رہے ہیں آسمان زمین خوبصورت کھیت ہے نا تو ان چیزوں کو جب آپ شاعری کا موضوع بناتے ہیں تو اس کو شہرط طبیعہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں شروع میں اس کے لئے کوئی اسطلاح نہیں تھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ قسم پائی جاتی تھی لیکن شہرط طبیعہ کی اسطلاح موجود نہیں تھی اسلامی دور میں بھی پائی جاتی تھی اس سے بعد بھی پائی جاتی تھی ہر دور میں یہ قسم پائی جاتی تھی شاعری کی لیکن یہ جو اسطلاح ہے شہرط طبیعہ کی یہ اسطلاح موجود نہیں تھی ٹھیک ہے یہ اسطلاح بعد میں وجود میں آئی تو شیر الطبیعہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ان شعر الطبیعہ باعتبار ہی مصطلحاً عدبیاً شیئن جدید فی الادب العربی کہ شیر الطبیعہ اسطلاع کے اعتبار سے عدبی اسطلاع کے اعتبار سے عدب عربی میں ایک نئی چیز ہے لیکن نہو اذا تعمقنا فیہی کفن من الفنون او موضوع من الموضوعات لعثرنا على انہو کان معروفاً لدہ شعرائی الارب وعدبائیهم منذ قدیم فی التراف العربی القدیم بی اشکالی ہی وخصائصی لیکن اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں ایک فن کے طور پر یا ایک موضوع کے طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عرب شعرہ اور ان کے عدبہ کے نزدیک پرانے دور سے ہی کیا ہے مشہور ہے جو شیر الطبیعہ کی شکل ہوتی ہے جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے وہ پرانی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ اسطلاع پہلے نہیں تھی وَإِنَّ مُسَاہَمَتَ الْغَرْبِ تَنْحَسِرُ فِي اَقْتِرَائِ هَذَا الْمُصَلِفَ فَقَدْ اور اس اسطلاع کی ایجاد کہاں ہوئی ہے غرب میں ہوئی ہے ٹھیک ہے غرب کا مطلب کیا ہوتا ہے یورپ میں اور یورپ کا مطلب ہوتا ہے اندلس جب ہم عربی شاعری کو پڑھتے ہیں تو یورپ میں تو فرانس میں اور ان جگہوں پہ تو عربی شاعری نہیں تھی نا تو وہ اسے مراد کیا ہوتا ہے اندلس ٹھیک ہے تو یہ اسطلاع وہیں وجود میں آئی وَلَمْ يَكُنْ وَصْفَةَ طَبِعَةِ فَنًّا مَقْصُورًا فِي بِيئَةِ الْمُغَارْبَةِ وَالْأَنْدُلُسِيينَ فَقَدْ اشْتَهْرَ بَعْدُ شَوْرَ فِي الْعَصْرِ الْعَبَاسِ بِوَصْفِهِمِ الطَبِعَةِ وَمَنَاظْرِيهَا فِي شَیْرِهِمْ مثل البحتری وابن الرومی والسنوبری وغیرے کہہ رہے ہیں کہ طبیعت کا وصف بیان کرنا نیچر کی خوبصورتی کو بیان کرنا یہ صرف مغرب اور اندلس کے ماحول میں ہی محدود نہیں ہے یہ فن صرف مغرب اور اندلس کے ماحول میں ہی محدود نہیں ہے بلکہ بعض اباسی دور کے شعرہ بھی طبیعہ کے وصف کو اور اس کے مناظر کو بیان کرنے میں مشہور ہوئے ہیں جیسے کہ بحتری ہے ابن الرومی ہے سنوبری ہے تو یہ لوگ بھی شعرہ وطبیعہ تھے یہ بھی کیا کرتے تھے طبیعت کے نیچر کے اوصاف کو بیان کیا کرتے تھے وَإِنَّ الْعَرَبْ لَمَّا دَخَلُوا الْعَنْدُلُسْ وَجَدُوا أَنفُسَهُمْ أَمَامَ طَبِيْعَةٍ سَاحِلَةٍ فِي بِيْعَةٍ مُزْتَحِرَةٍ غَنِيَّةٍ بِأَنْوَعِ الْجَمَالِ وَالْفِتْنَةِ جب عرب اندلوس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوبصورت نیچرل ماحول میں آ چکے ہیں جہاں قسم قسم کی خوبصورتیاں ہیں اور دلوں کو لبھانے والی چیزیں ہیں لہٰذا ان کی طبیعت ان خوبصورت مناظر کے وصف کو بیان کرنے اور ان کی وضاحت کرنے کی طرف مائل ہو گئی تو وہ اپنے اشاعر میں ان کو بیان کرنے لگے تو اسی طرح سے اندلوس کا جو نیچرل ماحول تھا اس نے نیچر کی شاعری کو ڈیولپ کرنے میں بڑا گہرہ اثر ڈالا ہے ٹھیک ہے تو عرب کب گئے اندلوس کب گئے عرب بتائیں عرب اندلوس کب پہنچے سو سو گہرہ پہلے تو گیا جب تاریخ بن زیاد نے فتح کیا ہے نا تاریخ بن زیاد نے کب فتح کیا تھا اندلوس کو کس ہجری میں نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو ہجری میں تاریخ بن زیاد نے اندلوس کو فتح کر دیا تھا لیکن عربوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچی کب جب اندلوس کی حکومت ختم ہوئی ایک سو بتیسجری میں تو اندلوس کے اندلوس کے اندر جو امیر تھے گورنر تھے وہ سب اندلوس کے تھے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جب اندلوس کی حکومت قتم ہوئی تو یہ جو بھاگے یہاں سے شام سے تو ان کو وہی پناہ دکھی کہ وہاں ہمارے لوگ ہیں تو ہمیں وہی پناہ ملے گی تو یہ سب اندلوس چلے آئے جتنے امیر بچ گئے تھے وہ سب اندلوس چلے آئے اور وہاں پہ امیروں نے اپنی حکومت قائم کر لی ٹھیک ہے تو عراق میں تو بغدادی خلیفہ تھا یہ سوری عباسی خلیفہ تھا ہے نا لیکن اندلوس کے اندر اس کی حکومت نہیں تھی اندلوس کے اندر امیروں کی حکومت تھی اور بہت لمبے دور تک رہی ہے ٹھیک ہے تو عبد الرحمن داخل آئے تھے اور وہاں سے انبیوں کی حکومت کا سلسلہ اندلس میں شروع ہوا تو جب اتنے سارے عرب آئے وہاں پر تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کا محل تو بالکل کشمیر ہے یہ اور کشمیر کی خوبصورتی میں کھو گئے اور پھر اس کو اپنی شاعری میں اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے لگے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو نیچر پر جو شاعری کی جا رہی تھی وہ شاعری اندلس کے نیچر اس کی خوبصورتی اور اس کی صحر انگیزی کی سچی مثال ہے اس کا سچا عائدہ ہے ٹھیک ہے تو ان شاعری کے ذریعہ پتا چلتا ہے کہ اندلس کتنا خوبصورت شاعر تھا ٹھیک ہے اب شعراء طبیعہ میں جو مشہور ہیں ابن خفاجہ ہیں ابو بکر سنوبری ہیں ٹھیک ہے حمدونہ بنت زیاد ہے ابن زمرک ہے ابن شہد ابن زیدون ہے ابن حمدیس سقلی ہیں تو ہمارے سلویس میں ابن خفاجہ ہیں اس میں سے ٹھیک ہے حمدونہ ہے ابن شہد ابن زیدون دونوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار لوگ ہمارے سلویس میں ہیں ان کو ہم ریچر میں پڑھیں گے چلیں تو یہ تھی شعر الطبیعہ دوسرے قسم جو اندلس میں وجود میں آئی زیادہ پروان چڑھی وہ تھی ازجال ازجال کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ گیت ہوتے ہیں لوگ گیت کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں لوگ گیت کس کو کہتے ہیں نہیں پتا دیکھیں ہر علاقے کی اپنی کچھ شاعری ہوتی ہے ہر علاقے کی وہ بنگال کے ہوں تو وہ بنگلہ زبان میں ان کے کچھ گیت ہوتے ہیں جو وہاں کے پرانے لوگ یا پرانی رسم و رواج کے وقت اس کو گایا جاتا ہے ہریانہ راجستان میں وہاں کے لوگ گیت ہیں بیہار میں یہاں کے بہشپوری زبان میں لوگ گیت ہیں ٹھیک ہے تو ہر اسٹیٹ میں جہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہاں کے اپنے لوگ گیت ہوتے ہیں جو وہاں کسی خاص موقع پر یا کسی خاص رسم کو ادا کرتے ہوئے گائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو لوگ گیت کہا جاتا ہے ایک لوگ گیت ہوتا ہے دوسری ایک اور شاعری کے قسم ہوتی ہے جو لوکل لینگویج میں کی جاتی ہے نا آمیہ زبان میں جیسے آج کل ایک چلا ہوا ہے ریپ سونگ کا تو ریپ سونگ کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے بلکل آمیہ زبان میں اگر ممبئی کا کوئی ریپر ہے تو وہاں کی لینگویج میں ریپ کر رہا ہے بیہار کا یہاں کی لینگویج میں کر رہا ہے کوئی بنگال کا ہے پنجاب کا ہے وہاں کی لینگویج میں ریپ کر رہا ہے تو وہ بلکل لوکل لینگویج میں آمیہ زبان میں گانوں کو لکھتے ہیں اور اس کو گاتے ہیں ادجال اور معشہات یہ دونوں ہی شاعری کے قسم گانے کے لیے وجود میں آئی تھی یہ شاعری کرنے کے لیے نہیں آئی تھی کہ ہم شیر تنائیں آپ کو یہ اس کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ کس لیے آئی تھی میوزک اسٹرومنٹ کے ذریعہ گانوں کو گا کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے ان کو انٹرٹین کیا جائے اس کام کے لیے دونوں قسم وجود میں آئی سمجھ گئے تو جو معشہات ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فسی زبان کا استعمال ہوتا ہے لیکن ازجال بلکل آمیہ زبان ہوتی ہے ازجال کی زبان بلکل آمیہ ہوتی ہے اور معشہات کی زبان تھوڑی فسی ہوتی ہے تو یہ کوشن میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں بلکل بیٹھا لیجئے گا کہ ازجال کی زبان کیسی ہوتی ہے بلکل آمیہ ہوتی ہے بلکل کولیکیل لینگویج ہوتی ہے ٹھیک ہے جو لوکل لینگویج ہے اور اسی لیے اس کے اندر فسی الفاظ نہیں ملتے ہیں بہت کم ملیں گے اور معشہات کی زبان تھوڑی فسی ہوتی ہے تھوڑی بہتر ہوتی ہے اس سے اور دونوں ہی قسمیں گانے کے لیے وجود میں آئی اس کو گاہ کر کے سنایا جائے پبلکل کو مزا آئے اسی کے لیے وجود میں آئی تھی سمجھ گئے بتائیں جی اب دیکھیں یہاں پہ وہی ساری چیزیں کیا ہے یہ ایک ایسا فن ہے جو عوامی عدب کا فن ہے شعبی کا مطلب کیا ہوتا عوام شعبن مانے عوام ٹھیک ہے تو یہ عوامی ستح کی ستح کا عدب ہے یہ کوئی کتابوں میں لکھا جانے والا یا بہت ہی فسیح عدب نہیں ہے بلکہ عامیہ عدب ہے بعض الباحثین یعتبیرونا ان اصول زجلی ترجع الالاندلس بعض ریسرچز یہ مانتے ہیں کہ جو زجل کی بنیاد ہے وہ اندلس کی طرف لوٹتی ہے یعنی زجل اندلس میں ہی وجود میں آیا نشہ الزجل فی القرن الخامس الہجری یہ کوششن میں آتا ہے اس کو یاد رکھئے گا نشہ الزجل فی القرن الخامس الہجری زجل کی ابتدا پانچویں صدی حجری میں ہوتی ہے ابو بکر بن قزمان کے ہاتھوں ٹھیک ہے تو زجل کی ابتدا کب ہوتی ہے پانچویں صدی حجری میں اور پہلا شاعر کون ہے اس کا ابو بکر بن قزمان ٹھیک ہے وَهُوَ شَكْلٌ تَقْلِدِيٌ مِنْ أَشْكَالِ الشَّاعِرِ الْعَرَبِي بِاللُّغَةِ الْمَحْتِيَّ وَهُوَ اِرْتِجَالِيٌ یہ ایک ایسی تقلیدی شاعری کی شکل ہے جو بولی جانے والی زبان میں ہوتی ہے لغت المحقیہ کے معنی کیا ہوتا ہے وہ زبان جو بولی جاتی ہے یعنی جو عام زبان ہوتی ہے ٹھیک ہے کتابی زبان نہیں جو عام زبان ہوتی ہے اس زبان میں یہ شاعری کی جاتی ہے وَهُوَ اِرْتِجَالِيٌ اور یہ شاعری ارتِجَالِی ہوتی ہے ارتِجَالِی کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں یعنی یہ شاعری کوئی خاص مناسبت سے فوراں وہیں پر بنا کر کے بول دیتے ہیں اور آمیہ زبان میں ہوتی ہے تو آسانی ہوتی ہے اس میں کہ فسیح الفاظ نہیں بھوننا پڑتے ہیں جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں لوکل لینگویج میں اسی لینگویج میں یہ شاعری ہوتی ہے وعادتما یقونو فی شکلی مناظرتی بین عادتی من الزچالین اور اسی طرح کبھی کبھی زجالین کے درمیان یہ مناظرے کی شکل میں بھی یہ شاعری پیش کی جاتی ہے اور اس شاعری کو پیش کرتے وقت موسیقی کے جو آلات ہوتے ہیں میزیکل انسپرومنٹ کی مدد سے اس کی آواز کو ملایا جاتا ہے سمجھ گئے یعنی ایسے ہی سمجھیں جیسے قوالی ہوتی ہے قوالی سنی ہے آپ لوگوں نہیں دیکھی ہے کبھی قوالی دیکھی ہوگی ہے نا یا سر تو جو قوالی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ دو پارٹی ہے ٹھیک ہے ایک پارٹی جو ہے وہ شاعری کر رہی ہے اور اس کا جواب دوسری پارٹی دے رہی ہے دو پارٹی بنی ہوئی ہے اور اپنی شاعری پیش کرتے ہوئے دونوں ہی میزیکل انسٹرومنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور قوالی کی جو زبان ہوتی ہے بلکل گری پڑی زبان ہوتی ہے اس طرح کی اب وہ میں نصر اسپتہ علیہ خانہ اس طرح کی قوالی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ قوالی کی بات کر رہا ہوں جو لوکل ایریاز میں کیا جاتا ہے جس میں بلکل گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور بساوقات بہت گندی زبان استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو قوالیاں ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ بس زجل کی قسم اسی طرح کی ہے ٹھیک ہے چل زجل پھیلتا گیا کہاں کہاں پھیلتا یہ لبنان میں فلسطین کے شمالی حصے میں اردن کے شمالی حصے میں اور سوریہ کے مغربی حصے میں ٹھیک ہے تو لبنان فلسطین اردن سوریہ ان ساری جگہوں پہ بھی زجل پھیل گیا یعود اصل الزجل الى العصر الجاہلی زجل عصر جاہلی سے ہی پایا جاتا ہے وَكَانَ مِنْ أَشْوَرِ الزجَّالِينَ الشَّاعِرَةِ الْخَنْسَةِ خنسہ زمانہ جاہلیت کی مشہور زجالین میں سے ہیں زجل کہنے والی شائرہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات کی تحقیق سے ثابت ہوا لیکن ابتدائی تحقیق یہی ہے کہ زجل کہاں وجود میں آیا ہندلوس کے اندر چلیں اب دیکھیں یہ بھی کوششن میں آتا ہے کیا کلمة زجل بالعربیہ تعنی السعوت زجل کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں کیا معنی ہوتا ہے السعوت آواز وَالزَجْلُ فِي اللَّوْغَتِ هُوَا التَّصْوِيطُ وَالتَّطْرِیبُ اور لغت میں زجل کا معنی کیا ہوتا ہے گنگنانا تطریب کا معنی کیا ہوا میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ گنگنانا وَهُوَ اِسْمٌ أَطْلَقَهُ الْعَنْدُلُسِيُونَ عَلَى شَعِرِهِمِ الْعَامِي بہت امپورٹنٹ لائن ہے اور یہ وہ نام ہے جو اندلس اپنے ان اشعار کو دیتے ہیں جو عامی زبان میں ہیں لوکل لینگویج میں اللَّذِ شَعْ وَشْتَحْرَ فِي الْقَرْنِ ثَانِي عَشْرَ الْمِلَادِ اور یہ شاعری کی قسم بارویں صدی میں پھیل گئی بارویں صدی اسوی میں مشہور ہوئی اور پھیل گئی خاصتاً على اید ابن قزمان و جماعتی ہی خاص کر کے یہ ابن قزمان ابو بکر بن قزمان اور اس کی جماعت کے ہاتھوں یہ شاعری کی قسم بہت مشہور ہوئی تو اب دو کوئشن ہوگی نا کہ اسوی اعتبار سے بارویں صدی میں اور ہجری کے اعتبار سے کس صدی میں بتائیں پانچویں صدی میں چلے اب مشہور سجالین کون ہے سب سے پہلا تو ابن قزمان ہے جس کا نام ابو بکر محمد بن عیسیٰ بن عبد الملک ہے وَيُلَقِبُوا بَعْضُهُمْ بِلَقْبِ الْأَصُغَرْ وَكَانَ شَعِرًا قَلَاسِكِيًا عَلَى شَيِّ مِنَ الشُّهُرَ وَوَزَّرَ لِبَنِ الْأَفْتَسْبِ بَتْلِيُوسِ ٹھیک ہے پانچو آٹھ اجرے میں اس کی وفات ہے اب اتنا یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ ابو بکر محمد بن عیسیٰ اس کا نام اور اس کا لقب کیا ہے اللہ صغر ٹھیک ہے اور یہی کیا ہے زجل کا سب سے مشہور شاعر ہے اس کے علاوہ مدغیلی ابن رشد ان کے بارے میں کوشن پوچھا جاتا ہے ابن رشد بھی زجالین میں سے ہیں ٹھیک ہے اور ابن رشد کون تھے سب سے عادہ یہ کس میں مشہور ہیں بتائیں کس چیز میں مشہور ہے ابن رشد یہ تو بہت بڑا نام ہے فلسفے میں جی انہی کے جواب میں کتاب لکھی تھی امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ تو ابن رشد بہت بڑا فلسفہ یہ بہت مشہور چلیں ابراہیم بن سہل ابو الحسن الششتری ابو عبداللہ اللوشی الحسن ابن ابن نصر یہ سارے لوگ ہیں جو زجالین ہیں رغم انہ زجل ابتدا کفنن للعام فی الاندلس زجل کی ابتدا اگرچہ اندلس میں آمیاں فن کے لئے ہوئی عوامی فن کے طور پر ہوئی پبلک کو انٹرٹین کرنے کے لئے ہوئی اللہ انہ موضوعاتہو تعددت حتی شملت جمیع موضوعات شعری العربی التقلیدی لیکن بعد میں اس کی اقسام اور اس کے موضوعات بہت زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ جتنی بھی تقلیدی عربی شاعری کے موضوعات ہیں ان سب میں زجل بھی کہا جانے لگا جیسے کہ بادشاہوں کی حکام کی مدہ کرنا مرسیہ کہنا محلوں کا اور اسی طرح جو پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کا وصف بیان کرنا زہد کی شاعری کرنا صوفی شاعری کرنا ان سب فنون میں بھی زجل والی شاعری کی جانے لگی لیکن بعد میں ابتدا کیسے ہوئی عوامی شاعری کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ تھا جو ہم نے زجل کے بارے میں پڑھا سمجھ میں آگیا بتائیں اب آجائیں موضوعات الانزلسیہ کے بارے میں موضوعات بھی زجل کی طرحی ایک شاعری کے قسم ہے یہ زجل سے پہلے وجود میں آئی زجل پانچویں صدی میں اور یہ تیسری صدی حجر میں ہی وجود میں آگئی تھی لیکن تھوڑا سا فرق کیا ہے دونوں میں کہ موشحات کی زبان تھوڑی فسی ہوتی ہے زجل کی زبان بلکل اہمیہ ہوتی ہے موشحن اندلسیون ہوا فنن شاعریون مستحدثون یہ ایک بلکل نیا شعری فن ہے یہ جو شاعری کی تقلیدی قسم ہے ان سب سے یہ مختلف ہے غنائی شاعری عربی کی جو غنائی شاعری کے قسم ہے اس سے الگ ہے کن چیزوں میں الگ ہے کہ اس کے اندر معین قواعد کا التزام کیا جاتا ہے ایک خاص اس کا قائدہ ہے ایک خاص پیٹرن ہے اس کا اسی پیٹرن میں یہ شاعری کی جاتی ہے وہ کیا ہم بتائیں گے آپ کو اسی طرح اس میں دارجہ یا عجمی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے خرجے کے اندر اب خرجہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے وہ ہم بتائیں گے پہلے اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے تو جو خرجہ ہوتا ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ خرجہ کے اندر بلکل عجمی اور بلکل آمیہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بلکل مضبوط رشتہ رکھتا ہے کس سے میوزک اور سنگنگ کے ساتھ ٹھیک ہے میوزک اور سنگنگ کے ساتھ تو یہ ساری قسمیں چاہے زجل ہو چاہے معشاہت ہو یہ گانے کے لیے ہی وجود میں آئی تھی تو اس میں کیا ہوتا ہے میوزک کے اعتبار سے اشار کو ترتیب دیا جاتا ہے ٹھیک ہے معشاہت الاندلسیہ نشات الموشاہت فلاندلس عواقر القرن ثالث الحجری اور اس بھی کے اعتبار سے اتاسع الملادی فی الفترہ اللہ تی حکم فیہا الامیر عبداللہ بن محمد یہ گوشن میں آ چکا ہے کہ معشاہت اندلس میں تیسری صدی حجری کے آخر میں اس بھی کے اعتبار سے نوی صدی میں وجود میں آیا اور اس وقت وہاں کا حاکم کون تھا عبداللہ بن محمد تھا ٹھیک ہے عبداللہ بن محمد وہاں کا حاکم تھا جب یہ شاعری قسم موجود میں آئی فَكَانُتْ قَدْ نَشَأْتِ الْمُوَشَحَاتِ اِسْتِجَابَةً لِحَاجَةٍ فَنِّيَةٍ أَوَّلًا معشاہات کی جو ابتدا ہوئی وہ ایک فنی ضرورت سے ابتدا ہوئی اس کی فَبَيَانُهُ اور وہ فنی ضرورت کیا تھی کہ فَبَيَانُوا أَنَّ الْاَنْدُلُسِينَ كَانُوا قَدْ أُولِعُوا بِالْمُوسِقِي کہ اندلوس کے رہنے والے لوگ کو میوزک سے بڑا ان کو لگاؤ تھا بڑی محبت تھی وَكَلَّفُوا بِالْغِنَا اور گنگنانے سے سنگنگ سے بڑا ان کو بڑی ان کی چاہت رہتی تھی مُنزُوا اَن قَدِمَ عَلِهِمْ زَرْيَاب ان کے یہاں زریاب نام کا ایک آدمی آیا زریاب ویسے ہی ہے جیسے انڈیا میں محمد رفی سمجھے گئے بہت بڑا سنگر تھا غرب کا یورپ کا بہت بڑا سنگر تھا تو زریاب کہاں آیا اندلوس آیا وَشَعَ فِيهِمْ فَنَّهُ اور اسی زمانے میں ان کا یہ فن پھیل گیا کہ زریاب نے گانا شروع کر دیا اور پھر معشیہات کے ذریعہ عوام تک اس کے گانے پہنچنے لگے فَيَذْهَرُوا أَنَّ الْعَنْدُلُسِيِّينَ اَحَسُ بِتَخَلُّفِ الْقَسِيدَةَ الْمُوَحَدَةَ تو جہاں زریاب گانا گاتا تھا تو اس وقت اندلوسیون کو یہ محسوس ہوا کہ جو ایک ہی قافیہ اور وزن پر کہنے والا قصیدہ ہے وہ ان کی سنگنگ کی ضرورت کو پورا نہیں ترپاتا ہے یعنی ان کا یہ ماننا ہوا کہ جو عربی شاعری کے قصائد ہیں ان میں قافیہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان میں اوزان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ پورا قصیدہ ایک ہی وزن ایک ہی قافیہ میں ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو غنہ ہے وہ غنہ کھو جاتا ہے میوزک ختم ہو جاتا ہے شاعری سے یہ ان کو محسوس ہوا اِذَالَ الْحَانَ الْمُنَوَعَ اور یہ کیوں محسوس ہوا جو مختلف قسم کے گانوں کی ترکیبیں تھیں اس کے سامنے یہ قصیدہ پورا نہیں ہوتا تھا اور ان لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو تقلیدی شاعری ہے پرانی شاعری پرانے دور کی شاعری جو ہے وہ کیا ہے وہ جامد ہے سخت ہے جامد ہونے کا مطلب کیا ہوا وہ ہل نہیں رہی ہے اور جو زمانے حاضرہ ہے موڈن پیریڈ ہے ان میں گانوں کو کیسا ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے جو میوزک کے ساتھ ڈھل جائیں لیکن جو پرانی شاعری ہے وہ میوزک کے ساتھ ڈھل نہیں پا رہی ہے اور یہیں سے ایک نئی شاعری کی قسم کی ضرورت انہوں نے محسوس کی جو میوزک اور سنگنگ کے برابر چل سکے اس کے اقسام کے اندر اور اس کی الفاظ کے خلاف کے اندر یعنی میوزک کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا میوزک کا جو لہجہ ہوتا ہے اس کا ریدم ہوتا ہے اس ریدم کے ساتھ شاعری چل سکے اس کے لیے انہوں نے ایک نئی شاعری وجود میں لے آئی اور اسی شاعری کا نام کیا رکھا بتائیں کیا نام رکھا موشہت موشہت نام رکھا ٹھیک ہے تو اس کا مین مقصد کیا تھا کہ میوزک کے ساتھ شاعری کو ہم آہنگ کرنا یہی مین مقصد تھا اور اسی ضرورت سے یہ نئی غنائی شاعری کا فند ظاہر ہوا جس میں اوزان بھی الگ الگ ہوتے ہیں شاعری ایک ہوتی ہے قصیدہ ایک ہوتا ہے لیکن اوزان الگ الگ ہوتے ہیں قبافی بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان سب کی بنیاد کس شاعری کے بنیاد کس پر رکھی جاتی ہے اور میوزک کے اوپر تو جس طرح میوزک کا لہجہ ہوگا ریدم ہوگا اسی ریدم میں شاعری کو پیرو دیا جائے گا فَوَيَنَظِمُ اِبْتِدَانَ لِلْتَلْحِينَ وَلَغِنَا اور یہی سے گنگنہ سنگنگ کی ابتداء ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سنگنگ کی ابتداء کے ساتھ یا سنگنگ کے ساتھ شاعری کو جھوڑنے کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے نشات الموشحات نتیجتا لِظاہرتِ اجتماعیتِ انسانیا دوسرا جو اس کا موشحات کے ظاہر ہونے کا نتیجہ تھا وہ کیا تھا سوشل تھا ٹھیک ہے سوشل وجوہات سے موشحات ظاہر ہوئے پہلا کیا بتایا پہلا کیا بتایا کہ وہاں کے لوگوں کو میوزک کا شوق تھا تو اس وجہ سے یہ شاعری وجود میں آئی اور دوسری وجہ بتا رہے ہیں کیا کہ ایک سوشل وجہ بھی تھی وہ کیا تھی کہ جب عرب آئے اندلس میں تو وہاں کی جو لوکل عوام تھی جس کو اسپینش کہا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اس دور میں اندلس کے اندر ایک نیا عوامی طبقہ پیدا ہوا جس کے اندر عربیت بھی تھی اور اس میں اسپینش بھی تھی دونوں گھل مل گئے ہیں جیسے ہندوستان میں مغلائے تو مغلائے ہندوستان میں یہاں کی لوکل عوام کے ساتھ گھل مل گئے تو اسی طرح اور ایک نئی زبان وجود میں آئی کون سی زبان وجود میں آئی بتایں باہر کے لوگوں کے ہندوستانی لوگوں سے گھلنے ملنے کے بعد کون سی زبان پیدا ہوئی جی اردو پیدا ہوئی نا بتایں اردو کیسے پیدا ہوئی اردو ایسے ہی تو پیدا ہوئی جو باہر کے لوگ آئے تھے ہندوستان میں فوج کے ساتھ آئے کسی بھی طرح آئے تو ان لوگوں کا جب یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھلن ملن ہوا گھل مل گئے ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کو ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جس کو دونوں سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو کچھ باہر کے الفاظ گز گئے اس میں کچھ یہاں کے لوکل الفاظ گز گئے اور گھل مل کر کے ایک نئی زبان پیدا ہو گئی اور اس زبان کا نام کیا رکھ دیا گیا بتائیں اردو رکھ دیا گیا ٹھیک ہے تو اردو کی ہسٹری کتنے سال پرانی ہے دھائی سو سال بہت زیادہ پیچھے جائیں گے تو پندرہ سو سولہ سو اس سے پیچھے آپ کو اردو کی ہسٹری بہت زیادہ خسرو کو مانا جاتا ہے خسرو تھے نا شاعر جو تھے ان کو مانا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے شاعر تھے وہ ٹھیک ہے اور ان کی شاعری میں بھی اردو کی ایک ہی شاعری ملتی ہے باقی اردو کی کوئی شاعری نہیں ملتی ہے سمجھ رہے ہیں تو اردو کی ابتداء بالکل نئی ہے اور کیسے پیدا ہوئی لوگوں کے گھلنے ملنے کی وجہ سے تو اسی طرح جب وہاں پر عرب آئے اور وہاں کی جو لوکل عوام تھی سپینش لوگ تھے ان کے ساتھ وہ گھلے ملے وقانم مظاہری حاصل امتزاج انعرف الشعب الاندلسی العامیہ اللاتینیہ رومانسی تو اندلس کی جو عوام تھی ان کے ساتھ گھلنے ملنے کی وجہ سے وہاں ایک عوام ایک عامیہ زبان لیٹن عامیہ زبان پیدا ہوئی جس کو کہا گیا رومانسی کیا کہا گیا اس زبان کو بتائیں رومانسی سمجھ گئے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات بتائیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی نہیں آئی تو بتائیں کیا سمجھ میں آئی بتائیں مطلب جس اردو گول مال کے لینگویج ہو گیا تھا مطلب ایک زبان چاہتے اسی طرح یہ رومانسی زبان موجود میں ہے نا اور یہ رومانسی کیا ہوتی تھی جو لیٹن لینگویج تھی لیٹن کا لوکل لیٹن کا جو لوکل ورجن تھا اس کو رومانسی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے سمجھ گئے چلے ابن بسلام یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موشحات کا مخترے کون ہے مقدم بن معافی القبری یہ کوشش میں آتا ہے اس پر یاد رکھئے گا کون ہے اس کا مخترے کونس نے ایجاد کیا موشحات کو مقدم بن معافی مقدم بن معافی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ابن بسلام کیا کہتے ہیں کہا نیا خضل لفظ العامی والعجمی کہ وہ عامی الفاظ کو اور عجمی الفاظ کو لیتا تھا وَيُسَمِّهِ الْمَرْكَز اور اس نے اس کا نام رکھ دیا تھا مرکز ہے نا کیونکہ وہ مرکز تھی وہ زبان کیا تھی مرکز تھی کس کی عربوں کی اور سپینش لوگوں کے گھلنے ملنے کی وجہ سے وہ زبان پیدا ہوئی تھی تو اس کو وہ مرکز کہتا تھا کون مقدم بن معافی وَيَسْنَوْ عَلَيْهِ الْمَوَشْحَحَ اور اسی زبان میں اس نے معشہات کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے تو اسی زبان میں یعنی مرکزی زبان میں یا رومانسی زبان میں کیا 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 معشہات وجود میں آیا ٹھیک ہے چلیں اب اس کے جو مشہور شعورہ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک تو ابو حسن ایک تو مقدم بن معافی ہوئی گیا دوسرا کون ہے ابو حسن علی الزرید جو حسری کے نام سے مشہور تو اب اتنا یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں بس یہ یاد رکھئے گا کس کو بتا دیں بتائیں سر یہی آپ بتا رہے ہیں جیسے لاتینی اور اسپینیس سے مل کر عربوں کا دونوں ملت تو یہ اسپین میں جو لینگویج بولی جاتی تھی وہاں کے لوکل لوگ بولتے تھے وہ لیٹن بولتے تھے ٹھیک ہے کیا بولتے تھے وہ لیٹن بولتے تھے تو جو لیٹن کا لوکل ورجن تھا جیسے ایک اردو ہے اردو فسی بھی ہوتی ہے اور اردو کے ایک عوامی زبان بھی ہے جیسے ہمارے بحار میں جو اردو بولی جاتی وہ الگتر سے یوپی میں اردو الگتر سے بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو لیٹن کی لوکل ورجن تھا اس کو رومانسی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا بتائیں رومانسی رومانسی تو اس رومانسی سے عربوں کا کیا ہوا عربی اور رومانسی کا آپس میں اختلاف ہوا ٹھیک ہے اسی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس کو مقدم بن معافی نے کس کا نام دیا مرکز کا ہے نا اور اسی مرکزی زبان میں وہ موشہات لکھنے لگا سمجھ گئے جس سے جو پبلک ہے وہ اس شاعری کو سمجھ سکے ٹھیک ہے تو اس نے عام پبلک کے لیے شاعری لکھی اور وہ شاعری کس بنیاد پر لکھی موسیقی کے بنیاد میوزک کے یعنی گانے کے لیے وہ شاعری لکھی تاکہ گانے کیریئٹ ہوں سمجھ گئے جیسے ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے لوگ گیت لکھے گئے ہمارے یہاں ریپ سانگ سے لکھے جاتے ہیں تو وہ کیوں لکھے جاتے ہیں وہ عوام کے لیے لکھے جاتے ہیں لوکل عوام کے لیے وہ کسی پڑھے لکھے اکیڈمیشین کے لیے نہیں لکھے جاتے ہیں ٹھیک آپ کو وہ گانے اچھے نہیں لگیں گے ہے نا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں وہ گانے لیکن جو عوام ہوتی ہے پبلک ہوتی اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے سمجھ رہے ہیں تو اسی کام کے لیے ہے نا اس معشیہات اور زجل کی ایجاد ہوئی تھی کس کام کے لیے عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان کو گانے سنانے کے لیے سمجھ گئے ہیں تو اسی لیے ضرورت تھی ایسی زمان کا استعمال کیا جائے جو عوام کو سمجھ میں بھی آئے تو عوام کو کون سی زمان سمجھ میں آتی تھی جو عربی اور اسپینش دونوں سے گھلی ملیوی زبان تھی بیچ کی زبان تھی وہ سمجھ میں آتی تھی تو اس زبان کو مقدم من معافی نے کیا نام دیا تھا بتائیں مرکز اور اسی میں وہ معشیہات کو لکھنے لگا ٹیک ہے اب اس میں بعد میں پھر ڈیولپ ہو اور فسی زبان کا استعمال ہونے لگا اس میں لیکن زجل کے اندر زجل اور معشیہ کی زبان میں یہی پرخ ہے کہ زجل کے اندر بلکل آمیہ زبان کا استعمال ہوتا ہے معشیہ میں تھوڑی فسی زبان ہوتی ہے لیکن معشیہ کا جو خرجہ ہوتا ہے وہ بلکل آمیہ ہوتا ہے اب خرجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے ابھی کمپوننٹ جب پڑھائیں گے معشیہات کے تب سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے سر زجل میں کچھ تقابل ہی ماناتا ہے جس تقابل میں کہنا اب وہ تو ہم نے پڑھانا ہے کہ زجل میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک کووالی ہوتی ہے آپ یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کریں گے جوابی کووالی لکھئے گا آپ کو مل جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے دو پارٹی ہوتی ہے دو گروپ بنا ہوا ایک گروپ کیا کرتا ہے اپنی شاعری پیش کرتا ہے اور دوسرے گروپ کا مزاک اڑاتا ہے اور دوسرا گروپ کیا کرتا ہے اس کی شاعری کا جواب دیتا ہے اور پہلے والے کا مزاک اڑاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور وہ جو شاعری کی جاتی ہے وہ جو کووالی گائی جاتی ہے وہ بالکل لوکل اور گھٹیا زبان ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں تو بس زجل وہی ہے آپ لکھئے یوٹیوب پر عوامی کووالی یا کچھ اس طرح کی چیز ہیں جوابی کووالی تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا وہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا زجل کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی سر لسان الدین الخطیب بہت مشہور معشہ کے شاعر ہوئے اور ان کا یہ معشہ جادکل غیث یہ کوشن میں بھی آتا ہے ان کا سب سے مشہور معشہ ہے کون جادکل غیث ٹھیک ہے چلیں ابن زمرک اشاعر الاندلسی قاتب معشہتین ابلغو لقرناتت السلام یہ بھی کوشن میں آ چکا ہے یہ ابن زمرک کا ہے موشع ہے یہ اور اس کا مطلع کیا ہے ابلغو لقرناتت السلام ٹھیک ہے چلیں اس کے علاوہ ابن مالک سرقستی عبادہ بن ماہ السما ان کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ بھی معشہ کے بڑے شاعر ہیں تطیری علامہ ان کے بارے میں ابھی تک نہیں پوچھا گیا ہے تو اس میں جو پوچھا جا جائے گا ایک تو عبادہ بن ماہ السما کو یاد رکھیں ابن زمرک لسان الدین خطیب کو اور مقدم بن معافی اس کا کیا ہے موجید ہے اب اتنی باتیں پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ معشہ کے دو پہلو ہوتے ہیں جانب الموسیقی اس کا ایک پہلو کیا ہے میوزیکل پہلو ہے جس میں وزن اور قافیہ الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے یعنی شاعری ایک ہی ہے لیکن اس میں الگ الگ وزن اور قافیہ استعمال کیا جاتے ہیں ابھی ہم کمپوننٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنا آ جائے گا اور دوسرا اس کا لغوی پہلو ہے وہ کیا ہے کہ معشہ اپنے فقرات میں آمیہ فقرات میں بھی تھوڑا فسی ہوتا ہے اے سوری اپنے فقرات جملوں کے اندر فسی ہوتا ہے اور اپنے خرجے کے اندر بلکل آمیہ ہوتا ہے اس کے جو دوسرے جملے ہوتے ہیں وہ فسی ہوتے ہیں لیکن ان کا خرجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بلکل آمیہ ہوتا ہے اور خرجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے آپ چلیں اب یہ تعریف پوچھی جاتی ہے ابن سنہ الملک وہ کیا کہتے ہیں کہ معشہ کی تعریف کیا معشہ ایک منظوم کلام ہے اور مخصوص وزن میں کیا جاتا ہے منظوم ہو گیا تو شاعری ہو گئی اور وزن اس کے مخصوص ہے وہ جو خلیل بن احمد فراہیدی نے وزن بنائے تھے اوزان وہی ہوتے ہیں لیکن ایک ہی شاعری میں اوزان اس کے بدلتے رہتے ہیں چلیں اب اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں حلی النساء حلی النساء یعنی عورتوں کا زیور تو عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس کو کہتے ہیں وشا ٹھیک ہے اور اسی طرح وشا پٹے کو بھی کہتے ہیں پٹا سمجھتے ہیں بتائیں جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو ایوارڈ وغیرہ ملتا ہے میں ایک بہت ہی گھٹیا سی اسکیچ بناتا ہوں کسی آدمی کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا بدل یہ ہو گیا اس کا بدل یہ ہو گیا اس کے ہاتھ ٹھیک ہے بہت ہی گھٹیا سا ہے ہے نا چلیں اب کیا ہوتا ہے اس کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے اور اس کو ایک پٹا پہنا جاتا اس طرح کا اس طرح کا ایک پٹا دیکھا ہے مدھا ہے جی سر ٹھیک ہے تو اس کو وشاہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس پٹے کو وشاہ کہتے ہیں سمجھ گئے کہ ایک طرف وہ کیا ہوتا ہے ہاتھوں سے اوپر کندے پر ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ہاتھوں کے نیچے سے جاتا ہے تو اس طرح کا جو پٹا پہنا جاتا ہے اس کو وشاہ کہتے ہیں سمجھ گئے تو عورتیں خوبصورتی کے لیے بھی اس طرح کا زیور پہنا کرتی تھی اب نہیں پہنتی ہیں پہلے پہنا کر دی تھی تو ان کو وشاہ کہا جاتا تھا سمجھ گئے چلیں جی کیا کہہ رہے ہیں اس کا نام وشاہ رکھا گیا کیونکہ یہ خوبصورت شاعری ہوتی ہے لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے اور اس کو وشاہ المرعہ سے تشبیح دی گئی لا یقال قصیدہ موشاہ لئن لفظ القصیدہ خاص بی اشعار العرب موشاہ کے لئے قصیدہ کا لفظ استعمال نہیں کہا جاتا قصیدہ موشاہ نہیں کہا جاتا قصیدہ جادک الغیس نہیں کہا جاتا کیوں نہیں کہا جاتا لئن لفظ القصیدہ خاص بی اشعار العرب المنظومہ فی البہور ستہ عشر کہ لفظ قصیدہ اس عربی شاعری کے لئے خاص ہے جو ان سولہ اوزان میں سولہ بہور میں کی گئی ہو جو علم عروض میں آئی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہی سے آپ کو قصیدہ کی تعریف پتا چل گئی اگر قصیدہ کی تعریف آپ سے پوچھ لیا کہ بتائیے قصیدہ کسے کہتے ہیں تو قصیدہ کسے کہتے ہیں وہ شاعری جو ان سولہ اوزان یا سولہ بہور کے انڈر رہ کر کی گئی ہو جو علم عروض میں آئی ہیں اگر اس سے باہر نکل گئی شاعری تو وہ پھر قصیدہ سے قصیدہ کی تعریف میں نہیں آتی ہے چلیں ابن خلدون معشق کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کوشن میں آتا ہے کیا کرتے ہیں وہ کہ اندلس جوالوں کی جہاں تک بات ہے تو جب شاعری ان کے ملک میں پھیل گئی اور اس کے گوشے اور اس کے پنون بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے تو اس وقت میں متاخرین جو تھے یعنی بعد کے جو شعرات ہیں انہوں نے ایک نیا فن ایجاد کیا اور اس کا نام معشق رکھا اس کو سمت سمت میں بنا جاتا تھا اور اسی طرح غصن غصن میں اب سمت سمت غصن غصن کیا ہوتا ہے یہ شاعری معشق کی استلاحات میں سے ہے یہ ابھی ہم پڑھائیں گے دکھائیں گے آپ کو تو سمجھ میں آ جائے گا چلیں اور اس کے انظر عروض کی الگ الگ قسموں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے عروض الگ الگ ہوتے ہیں عروض کیا کس کو کہتے ہیں بتائیں عروض اس کو کہتے ہیں ایک ضرب ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے عروض ہے نا کہ عارض اس کی جمع ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں شطرستانی کو شطرستانی کا جو کیا ہوتا ہے آخری تفیلہ تفیلہ وَيُسَمُّونَ الْمُتَعْدِدْ مِنْهَا بَيْتًا وَاحِدًا ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی شیر کے ایک ہی بیعت کے اندر بیعت کی استلاحہ الگ ہے ٹھیک ہے جو آپ شاعری پڑھتے آ رہے تھے اس میں بیعت کا مطلب ہوتا ہے دو شطر تو دو شطر ایک بیعت بن جاتے ہیں لیکن اس کے اندر معشق کے اندر بیعت کا مطلب الگ ہے کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے تو ایک بیعت کے اندر الگ الگ قافیہ والی شاعری استعمال کی جاتی ہے تو یہ تعریف کس میں کی ہے ابن فلدون نے بَعْضُ شُعْرَائِ الْمُوَشَّحَاتِ عَبُو حَسْنَ عَلِي زَرِیرِ الْمَعْرُوبِ الْحَسْرِي وَلَهُ قَسَائِدْ عَبِيدًا بَيْنَهَا يَا لَيْلَ السَّبْ وَقَدْ كَانَ مِن شَعْرَائِ الْمُوْتَمَدْ بِنْ عَبَادِ وَمَاتَ فِي تَنْجَابِدْ نہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا لیل السب ایک معشق ہے جو کس کا لکھا ہوا ابو حسن علی زریر کا جو حسری کے نام سے مشہور ہے تو یہ تھا معشقات اب اس کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں یہ پیش ہو رہا ہے آپ لوگوں کو جی سر یہ دیکھیں یہ لسان الدین خطیب کا جو جاد اکل غیث ہے معشق بھئی ہے اب اس کے اندر دیکھیں ساری اسطلاحات اس کی آ جائیں گے ہم نے پڑھا تھا کہ مطلع ہوتا ہے شائری میں سب سے پہلا جو شیر ہوتا اسے کیا کہتے ہیں مطلع مطلع اور جو سب سے آخری ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مختہ مختہ کہتے ہیں اسے جو سب سے آخری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ معشق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا ہوتا ہے وہ مطلع تو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مطلع ہی ہوتا ہے لیکن جو آخری ہے وہ مطلع نہیں ہوتا ہے جو آخری ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں خرجہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خرجہ کیا کہتے ہیں اس کو خرجہ خرجہ کا مطلب ہو گیا آخری آخری شی craziest اور مطلع کا مطلب ہو گیا پہلا ٹھیک ہے تو ایک مطلع ہوتا ہے سوچے لازٹ میں خرجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر مطلع اور خرجہ کے بیچ میں بہت سارے اشعار آتے ہیں ہے نا اب مطلع کا اور خرجہ کا وزن ایک ہوتا ہے وزن یہ دونوں ہم وزن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم وزن ہم قافیہ جو وزن مطلع کا ہوگا وہی وزن خرجہ کا ہوگا جو قافیہ مطلع کا ہوگا وہی قافیہ خرجہ کا ہوگا ٹھیک ہے حرف روی بلکل سیم ہوگا دونوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ مطلع اور خرجہ کا ہی ہم وزن ہم قافیہ بیچ میں اشعار اور بھی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں قفل کیا کہتے ہیں ان کو قفل تو اب یہاں سے پتا چلا کہ مطلع خرجہ قفل یہ تینوں ہی کیا ہوتے ہیں ہم وزن ہوتے ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع خرجہ اور قفل یہ تینوں کیا ہوتے ہیں بتایں ہم قافیہ ہوتے ہیں یہ بلکل چینج نہیں ہوں گے یہ بلکل ایک رہیں گے اور جتنے اشعار اور اسی طرح اشعار کی تعداد بھی سب میں سیم ہوتی ہے اشعار کی تعداد بھی تینوں میں کیا ہوتی ہے تعداد بھی یقصہ ہوتی ہے تینوں میں اشعار کی تعداد یقصہ ہوتی ہے جتنے اشعار مطلبے میں اتنے ہی خرجے میں اتنے ہی قفل میں لیکن معشقی اسطلاح میں ہم اشعار نہیں کہتے ہیں ان کو ہم ان کو کیا کہتے ہیں غصن سے بانٹتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو اس میں شطر کا اعتبار ہوتا ہے شطر سمجھ رہے ہیں شطر کا مطلب کیا ہوتا ایک لائن تو ایک لائن کا اعتبار ہوتا ہے بیعت کا اعتبار نہیں تو جتنے بھی شطر ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے غصن کہا جاتا ہے شطر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا جی جیسے قفا نبکی منذکرہ حبیب ومنزلی بسخت اللہ بین الدخولی فحوملی اگر اس کو ہم کہیں کہ کتنے شطر ہیں اس میں تو کتنے شطر ہیں دو شطر ہیں اس میں دو شطر ہیں نا تو موشے کی اسطلاح میں ہم اشعار کو نہیں گنتے ہم غصن کو گنتے ہیں کس کو گنتے ہیں شطر کو اور ہر شطر کو کیا کہا جاتا ہے شطر کو ہی غصن کہا جاتا ہے جس کو آپ عام زبان میں عام شاعری میں شطر کہتے ہیں اسی کو موشے میں کہا جاتا ہے غصن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب غصن کیا ہوتا ہے کہ مطلع خرجہ اور قفل ان تینوں کے جتنے بھی شطر ہوتے ہیں وہ غصن کہلاتے ہیں سمجھ گئے غصن کا مطلب کیا ہوا مطلع خرجہ قفل ہے نا ان سب کے ان سب کے کیا ہیں ان سب کے شطر کو وہ غصن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غصن ٹھیک ہے اور سب میں غصن برابر ہوتا ہے اگر چار غصن ہیں کس میں مطلعے میں تو چار ہی قرجے میں ہوگا چار ہی قفل میں ہوگا سمجھ گئے تو سب میں چار ہی غصن ہوں گے اگر دو ہیں تو سب میں دو ہی غصن ہوں گے تو اب یہاں سے پتا چلا کہ چار چیزوں میں یہ سب یقصہ ہوتے ہیں مطلع خرجہ اور قفلہ کن چیزوں میں بتائیں سب سے پہلے غصن میں غصن قافیہ ہے نا وزن ٹھیک ہے ان سب میں یہ سب کیا ہوتے ہیں بتائیں غصن قافیہ وزن ہے نا ان تینوں چیزوں میں یہ کیا ہوتے ہیں براتی یہ سب برابر ہوتے ہیں کون کون برابر ہوتے ہیں مطلع قفل اور خرجہ ٹھیک ہے تو مطلع قفل خرجہ سمجھ میں آگیا آپ کو اب دیکھیں اب دیکھیں ہر قفل کے بیچ میں ایک بیت آتا ہے ٹھیک ہے سوری ایک دور آتا ہے ہر قفل کے درمیان ایک دور آتا ہے سب سے پہلے مطلع ہوگا ہے نا سب سے پہلے مطلع جیسے یہاں پہ دیکھیں تو اندلسی مختلیسی ہم قافیہ ہو گیا اس کے اندر کتنے غسن ہیں بتائیں اس مطلع میں کتنے غسن ہیں چار غسن ہیں چار غسن ہیں یہ ہو گیا دو اور یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہ پھر قفل آ گیا ہے نا تو قفل میں بھی دیکھیں ہرسی نرجسی ہم قافیہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں بھی چار غسن ہیں پھر ایک قفل آیا مجلسی قدسی تو یہ بھی مطلع کہ ہم وزن ہم قافیہ ہے اس میں بھی چار غسن ہیں پھر خرجہ آ گیا ٹھیک ہے تو خرجہ میں دو اشار جو ہے یہاں پہ چھوٹ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں آ پا ہے اس میں تو اس میں بھی چار ہیں اس میں بھی چار غسن ہیں اور اس کا بھی مطلع یہ سوری اس کا بھی قافیہ سیم ہے مک نصیب تو جو مطلع کا قافیہ تو ہر شیر کو سمت کہا جاتا ہے جتنے بھی اشار آئیں گے ہر شیر کو کیا کہا جائے گا بتائیں اب کیا ہوتا ہے موشے کے اندر مطلع کے بعد اور قفل سے پہلے مطلع اور قفل کے بیچ میں جتنے بھی سموت آئیں گے جتنے بھی اسمات آئیں گے وہ سب ہم بزن ہم قافیہ ہوں گے جتنے بھی اسمات آئیں گے وہ سب کیا ہوں گے ہم بزن ہم قافیہ جتنے بھی اسمات آئیں وہ سب کیا ہوئے ہم بزن ہم قافیہ سمجھ گئے اور ایک بار میں جتنے بھی اسمات آتے ہیں ان کو دور کہا جاتا ہے دو قفل کے بیچ میں یا مطلع اور قفل کے بیچ میں جتنے بھی اسمات آتے ہیں ان سب کو ملا کر کے کیا کہا جاتا ہے بتائیں دور کہا جاتا ہے یعنی ایک دور ہو گیا وہ تو دو قفل کے بیچ میں یا مطلعہ اور قفل کے بیچ میں یا قفلہ اور خرجہ کے بیچ میں جتنے بھی اسمات آئیں گے ان کو کیا کہا جائے گا دور ٹھیک ہے اب دور سے بھی بڑا کیا ہوتا ہے دور سے بھی بڑا ہوتا ہے بائیت بائیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دور اور ایک قفل ایک دور اور ایک قفل مل کر کے موشعے کے اندر ایک بیعت بنتا ہے بائیت میں مطلعہ شامل نہیں ہوتا ہے مطلعہ بائیت میں شامل نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے مطلع بیعت کا جز نہیں ہوتا ہے تو بیعت جب بھی ہوگا تو پہلے دور آئے گا پھر قفل آئے گا سمجھ گئے تو دور اور قفل یہ دونوں مل کر کے کیا بن جاتے ہیں ایک بیعت بن جاتے ہیں سمجھ میں آیا بتائیں اور مطلع بیعت میں آتا نہیں ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بیعت میں پہلے دور آئے گا پہلے قفل آئے گا تو پہلے کیا آئے گا دور آئے گا پہلے دور آئے گا تو دور اور پھر قفل دور اور قفل دونوں مل کر کے کیا بن جائیں گے ایک بیعت تو بیعت کو اگر آپ ڈیوائٹ کریں تو دور اور قفل میں ڈیوائٹ ہوتا ہے پھر دور کو آپ ڈیوائٹ کریں گے تو وہ ادھد ادھد سموت میں یا اسمات میں ڈیوائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دور کے ہر شیر کو سمت کہتے ہیں اور سارے اسمات کیا ہوتے ہیں ایک دور کے اندر جتنے بھی اسمات ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے ہم وزن ہم کافیہ ہوں گے ٹھیک ہے پھر جب قفل کے بعد پھر اگلا دور آئے گا تو اس کا وزن کافیہ بدل جائے گا سمجھ گیا پہلے دور میں اور دوسرے دور میں وزن اور کافیہ سیم نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دور کے اندر جتنے اسمات ہوتے ہیں ان سب کا وزن کافیہ سیم ہوتا ہے لیکن جب اگلا دور آئے گا تو وزن کافیہ چینج ہو جائے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں کیا تھا وزن کافیہ موسمی یرسمی موسمی تبسمی یہ تھا دوسرا دور جب آیا قفل کے بعد قفل آیا بیعت ختم ایک بیعت کمپلیٹ ہو گیا یہ اب جب دوسرا بیعت آیا تو اس میں پہلے سب سے پہلے دور آیا دور کے اندر جتنے بھی اسمات ہیں اس کا کافیہ پہلے والے دور سے الگ ہے اس میں فیہی سنقیہی بی اخیہی تو ان کا وزن کافیہ الگ ہے تو ایک دور میں جتنے وزن کافیہ ہوتے ہیں جتنے اسمات ہوتے ہیں ان کا وزن کافیہ سیم ہوتا ہے لیکن پچھلے والے دور سے دوسرے والے دور کا میچ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا بتائیں جی سمجھ گیا اسی طرح پھر یہ دور اور قفل یہ دونوں مل کر کے کیا بن جائیں گے ایک بیعت بن جائیں گے تو اس کے اندر کتنے بیعت ہو گئے ابھی تک دو بیعت ہو گئے ٹھیک ہے دو بیعت ہو گئے یہ یہ پہلا بیعت ہو گیا اور یہ دوسرا بیعت ہو گیا پھر آیا کیا پھر آیا ایک دور دور میں جتنے بھی اشاعر ہیں وہ سب کیا کہلہ رہے ہیں سمت کہلہ رہے ہیں ہے نا اور ایک دور کے اندر جتنے بھی سمت ہیں ان سب کا قافیہ ایک ہے اخذی اقدی ہے نا اخذی اقدی امدی ان سب کا سیم ہے ٹھیک ہے چلے تو پھر یہ دور اور خرجہ یہ دونوں مل کر کے کیا بن گئے ایک بیعت بن گئے سمجھ گئے تو اس طرح سے معاشیات کے کمپوننٹس بنتے ہیں تو معاشی کے اندر پوچھا جائے سب سے بڑا کمپوننٹ کون سا ہوتا ہے بتائیں سب سے بڑا کون سا ہوتا ہے بیعت ہوتا ہے سب سے بیعت ہوتا ہے سب سے بڑا سمت دور ہوتا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا دور کے بعد سب سے بڑا کون سا ہوتا ہے سمت ہوتا ہے سمت ہوتا ہے پھر قفل مطلع خرجہ سے بھی چھوٹا کیا ہوتا ہے سمت ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا کمپوننٹ سب سے چھوٹا کمپوننٹ غسم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے غسم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کئی غسم مل کر کے کیا بنتے ہیں قفل یا مطلع یا خرجہ بنتے ہیں ہے نا مطلع یا خرجہ ٹھیک ہے تو کئی غسم ملتے ہیں تو غسم سے مل کر کے قفل بنتا ہے مطلب بنتا ہے یا فرجہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹا غسن ہو گیا اس سے بڑا کیا ہوتا ہے سمت ہوتا ہے سمت میں کیا ہوتا ہے کہ دو دو شطر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سمت کیا ہوا غسن سے بڑا ہوا ہے نا پھر سمت سے بھی بڑا کیا ہوتا ہے قفل ہوتا ہے کیونکہ قفل میں کئی شطر ہوتی ہیں ٹھیک ہے قفل سے بھی بڑا کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے کیونکہ دور میں کئی سمت ہوتے ہیں اور سب سے بڑا کیا ہوتا ہے بیعت ہوتا ہے سمجھ گیا بتائیں سمجھ میں آیا کیا نہیں جی جی اسی کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں یطلقو على القفل الاول کہ اگر جو سب سے پہلا قفل ہوتا ہے موشے کا وہ مطلع کہلاتا ہے جہاں سے موشے کی ابتداء ہوتی ہے وَوَ يَتَأَلَّفُ عَادَتَمْ مِنْ شَتْرَيْنَ عام طور پہ وہ دو شطر کا ہوتا ہے یا چار شطر کا اگر دو شطر کا ہے تو کتنے غسن ہیں اس میں دو چار شطر کا ہے تو اس کے اندر چار غسن قفل کسے کہتے ہیں قفل اس جز کو کہتے ہیں جو موشے کے اندر بار بار دہرائی جاتا ہے اور وہ مطلع مطلع کو ہی قفل اول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد رکھیں مطلع کو ہی قفل اول کہتے ہیں مطلع یا قفل اول کے ساتھ متفق ہوتا ہے کس چیز میں وزن میں خافتہ میں اور عدد اجزاء میں عدد اجزاء کا مطلب کیا ہو گیا کہ غسن میں ہے نا چلے خرجہ کیا ہوتا ہے الْقُفْلُ الْأَخِیرِ الَّذِي تَخْتَمُوا بِهِ الْمُوشَا سب سے جو آخری قفل ہوتا ہے جہاں پہ موشا ختم ہو رہا ہے اسے خرجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیت کیا ہوتا ہے الْبَيْتِ فِي الْمُوشَا يَتَكَوَّنُوا عَادَةً مِنَ الدَّورِ وَمِنَ الْقَفْلِ الَّذِي يَلِيهِ مُجْتَمَعِينَ کہ بیت موشے کے اندر وہ جز ہوتا ہے جو عام طور پہ دور اور قفل سے مل کر بنتا ہے اس قفل سے جو دور اور قفل ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے دور آتا ہے پھر قفل آتا ہے اور دونوں سے مل کر کیا بن جاتا ہے بیت بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب دور کیا ہوتا ہے ہوا مَا يَأْتِي بَعْدَ الْمَطْلَى فِي الْمُوشَے جو موشے میں مطلع کے بعد آتا ہے هَادَتْ دُورِ يَتَكَوَّنُ مِنْ سَلَاستِ اَشْتُرْ اَوْ اَسْمَاتِ ذَاتِ قَافِيَةٍ وَاحِدَا یہ دور یا تو تین شطروں سے یا کئی اسمات سے مل کر بنتا ہے جن سب کا قافیہ ایک ہوتا ہے تو جتنے بھی ایک دور کے اندر جتنے بھی اسمات ہوں گے ان کا قافیہ سیم ہوگا ٹھیک ہے اب سمت کیا ہوتا ہے وَإِسْمٌ لِكُلِّ شَطْرٍ مِنْ أَشْتُرِ الدُورِ کہ دور کا ہر ایک شطر سمت کہلاتا ہے لَا يَقِلُّ عَدَدُ الْأَسْمَاتِ فِي الدُورِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُخْشِئِ عَنْ سَلَا سَتِن یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا کہ اسمات کی تعداد ایک دور کے اندر تین سے کم نہیں ہو سکتی ہے کم سے کم کتنے ہوں گے تین اسمات ٹھیک ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے وَالشَّرْطُ لِلْأَسْمَاتِ سمت کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی ایک فقرے سے مل کر بنتا ہے کبھی دو فقرے سے مرکب ہوتا ہے اور کبھی دو سے زیادہ فقروں سے مرکب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا فقروں سے مرکب ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کیا ہے کہ سمت ہے تو اس کے اندر ایک ہی لفظ ہے ٹھیک ہے جیسے آجا چلا جا کھا جا پی جا میں ایک مثال کے طور پر گولنا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پی جا آجا کھا جا یہ سب کیا بن رہا ہے یہ سب سمت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے معشیات موجود ہیں اگر آپ معشیات کی اوپر کوئی کتاب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ساری مثالیں مل جائیں گے ڈیٹیل میں اور اتنا ڈیٹیل سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمیں جتنا جاننا اتنا کافی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب غصن دیکھ رہے ہیں کیا ہے غصن مطلع اقفال اور خرجہ کے اندر ہر ایک شطر کا نام ہے ٹھیک ہے اقفال کی تعداد میں اقفال کی ترتیب میں اقفال کی قوافی میں سمجھ گئے اب دیکھیں موشی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک موشی تام ہوتا ہے اگر مطلع کے ساتھ موشی کی ابتداء ہو رہی ہے تو موشی تام ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بغیر مطلع کے موشی آ جاتا ہے تو جب بغیر مطلع کے موشی آئے گا تو کہاں سے سٹارٹ ہوگا بتائیں کہاں سے سٹارٹ ہوگا دور سے سٹارٹ ہوگا ہے نا دور سے سٹارٹ ہوگا تو کبھی کبھی بغیر مطلع کے موشے آتا ہے اس کو موشہ الاقرا یا موشہ ناقص کہتے ہیں فیدہ خلا من المطلع جب موشہ مطلع سے خالی ہوتا ہے تو اسے موشہ الاقرا یا موشہ ناقص کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو طرح کے موشے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آگیا کہ بہت کیا ہوتا ہے دور کیا ہوتا ہے سمت کیا ہوتا ہے قفل کیا ہوتا ہے خرجہ مطلع یہ سب آپ کو سمجھ لیا آگیا اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا ہاں اس کو ایک دو بار ویڈیو ہی دیکھ لیجئے گا یا خود سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کیجئے گا تو آپ کو یاد ہو جائے گا کسی کو بیٹھا کے ایسے ہی سمجھا دیجئے چاہے اس کو کوئی مطلب نہ ہو آپ کے نٹ سے آپ کی عربی سے ایسے ہی پکڑ کے بھائی بہن کسی کو بیٹھا لیجئے سامنے بولی آؤ تم کو بتاتے ہیں کہ معاشر کا اناثر کیا ہوتے ہیں صرف یعنی ساتھ ہوا اس میں ایک ہے مطلع ہے اس کا بات اور ہے سمت ہے غسم ہے اور بائت ہے خرجہ دیکھیں اس کے اندر کسی اسطلاح ہیں مطلع خرجہ تین ہو گئے بیت چار دور پانچ سمت سے چھے اور غسم ساتھ ٹھیک ہے تو سات اسطلاحات اس کے اندر آتی ہیں اور دو طرح کے معاشرات ہوتے ہیں دو قسم ہیں معاشرات کی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ ہم نے آج معاشرات ان سب کے بارے میں پڑھ لیا ٹھیک آج یہی تک رہنے دیتے ہیں اور کل انشاءاللہ پھر ہم جو شوراں ہمارے اندلس کے ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نا سب کو جی الحمدللہ